بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کیم فیرز کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں نیچرل بیوٹی ویڈ نیچر اور آج آپ کے لیے میں لے کر کے آئی ہوں ایج میریکل کریم یہ ایج میریکل کریم ایکچولی جو ہے تھرٹی پلاس والوں کے لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کو فائن لائنز اور رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایس پی ایف ففٹین کے ساتھ ہیں اور یہ نارمل اور ڈرائی سکین دونوں کے لیے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو ہے رنکلز وہ یا تو نارمل سکین والوں کو زیادہ پڑتی ہیں ڈرائی سکین والوں کو زیادہ پڑتی ہیں اور آفٹر تھرٹی تو بہت زیادہ رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی ایج جو ہے ان کی جب تھرٹی پہ آتی ہے تو ان کو فائن لائنز پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور فار ہیڈ پہ بھی جو لائنز آنا شروع ہو جاتی ہیں ماتھے کے اوپر بھی وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو آنکھوں کے پاس بھی تو یہ اگر اس کو آپ ساتھ ساتھ اگر نہیں دیکھیں گے کوئی کریم یوز نہیں کریں گے تو یہ جلدی سے یہ لائنز پڑھنا شروع جائیں گے اور پھر اس کے بعد جب آپ اس کے اوپر کوئی بھی کریم لگائیں گے تو بہت دیر سے یہ آپ کی صحیح ہوں گی اس لیے جو ہے تھرٹی پلاس والوں کو تو ضرور ہی کوئی نہ کوئی سکن کو موسچرائز رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی کریم یوز کرنی چاہیے جو انٹی ایجنگ ہو تو یہ پونٹس والوں کی ایج میریکل کریم بہت ہی اچھی زبردست ہے یہ آپ کی ساری فائن لائنز رنکلز کو کم کرتی ہے ریڈیوز کر کے آپ کی سکن کو ایک نئی لک دیتی ہے اور یہ جو فارہیڈ پہ لائنز پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں خاص ترخواتین جو بہت غصے میں رہتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ لائنز پڑھتی ہیں تو یہ جو ہے اس کریم سے یہ ہے یہ لائنز بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی بہت کم آہستہ آہستہ یہ جو ہے آپ کی سکن میں ابزورب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ لائنز جو ہے تقریباً ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی ایج جو ہے وہ بیک ہوتی ہے یعنی ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو نشان بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ایج کے ساتھ ساتھ تو یہ ان لوگوں کے لئے بھی بہت اچھی ہے زیادہ تر انہوں نے فورٹی پلاس کے لئے لکھا ہوتا ہے لیکن تھرٹی پلاس سے یوز کرنا شروع کر دینی چاہیے کیونکہ فورٹی پلاس میں بہت ساری لائنز آ چکی ہوتی ہیں جو اگر آپ بعد میں کریم یوز کریں گے تو بہت سلولی جاتی ہیں وہ بہت جلدی نہیں جاتی اور سکن کو ہمیشہ موسچرائز رکھنا چاہیے تو پونڈ والوں کی جو ایج میریکل کریم ہے بہت اچھی ہے دوسرا جو ہے یہ تقریباً میں ون تھاؤزن کی مل جاتی ہے پاکستانی روپیز میں تو باقی انڈیا میں الہیدہ ہے بنگلہ دیش میں الہیدہ ہے یوکے میں الہیدہ پرائس ہوں گے تو میں صرف پاکستان کی آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ ون تھاؤزن میں مل جاتی ہے ایزی لی اور یہ دو یہ ایکچلی جو ایک انڈیا میں بنتی اور ایک تھائی لینڈ میں بنتی ہے اس کے اوپر منشن ہوگا ایک انڈیا کی ایک تھائی لینڈ کی جو انڈیا کی ہے وہ بہت اچھی ہے وہ آپ لیں کیونکہ یہ ایکچلی جو پہلے بنی تھی پونٹ تو وہ انڈیا میں بنی تھی تو یہ آپ کی ایج کو ریورس کرے گی آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے آپ کی سکن کو ڈی ہائیڈریٹ رکھے گی موسچرائز رکھے گی اور وقت سے پہلے آنے والی فائن لائنز کو ختم کرے گی اور یہ تقریباً ساری رنکلز پہ کام کرتی چاہے وہ لوف لائن ہو آئیز کے پاس رنکلز آگے ہوں یا فار ہیڈ پہ ہوں تو یہ سب کو جو ہے صحیح کرتی ہے دوسرا یہ جو ہے دن کو لگائیں رات کو لگائیں جب مرضی لگائیں یہ ڈیر ٹائم بھی لگا سکتے اور نائٹ ٹائم بھی لگا سکتے کیونکہ اس میں ایس پی ایف یعنی سن بلوک کے ساتھ ہے یہ تو آپ یہ رات میں یوز کریں یا دن میں یوز کریں رات میں یہ ہے کہ ضروری یوز کرنا چاہیے کیونکہ رات کو ہم کافی دے تک ہماری سکن پر چیز سٹے رہتی ہے لگی رہتی ہے کیونکہ ہم سو جاتے دن کو ورک کرتے رہتے کبھی فیس واش کرنا کبھی اور کام تو وہ پھر اتنی دیر سٹے نہیں رہتی ہے اس لئے رات کو اور دن کو دونوں یوز کرنا چاہیے لیکن رات کو جو ہے وہ ضرور ہی لگانا چاہیے سکن کو موسٹرائز رکھنا چاہیے میری ویڈیو اچھی لگی لائک اور شیئر کیجئے گا میرا چینلر سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ